اگر آپ کو بھی شادیوں والی یا پھر ریسٹورانٹ والی بریانی پسند ہے اور گھر پر اتنی پرفیکٹ نہیں بنتی ہے تو ٹرائی کریں بریانی برانی کی یہ سمپل ریسپی جس کے بعد آپ کے بریانی ٹیسٹ ہی اور بلکل پرفیکٹ ہی بن کر تیار ہوگی اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ دعوتو والی مٹن بریانی کی ریسپی شیئر کر رہے ہوں جسے ہم ایک کلو چاول کے ساتھ بنائیں گے یہ بریانی ٹیسٹ میں آپ کو ڈیفرنٹ بھی لگے گی اور برانے میں بلکل ایزی بھی تو پھر چلے بنانا شروع کرتے ہیں بریانی برانی کے لیے سب سے پہلے میں چاملوں کو بھگو دینا ہے تو یہاں پر میں نے ایک کلو کے قریب وائٹ سیلہ رائز لیے ہیں اس کی جگہ پر آپ باسمتی رائز کا بھی یوز کر سکتے ہیں بس ان چاملوں کو ہم ایک گھنٹے کے لیے بھگویں گے لیکن اگر آپ باسمتی رائز لیے ہیں تو پھر اسے آدھے گھنٹے کے لیے ہی بھگوئیے گا تو ابھی ہم چاملوں کو اچھے سے واش کر کے بھگو دیں گے اب ہم گوش کو میرینیٹ کر لیں گے تو یہاں پر میں نے آٹھ سو گرام کے قریب مٹن لیا ہے آپ یہاں پر چکن یا پھر بیف کسی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے ساتھ ہی ٹو ٹیبل سپون ادھر کلسن کا پیسٹ ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپون لال مرچوں کا پاوڈر اور ون ایڈا ہاف ٹی سپون کے قریب ہم اس میں ہوم میٹ بریانی مسالہ ڈالیں گے اس بریانی مسالے کی ریسپی میں آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کر چکی ہوں اگر آپ نے نہیں دیکھا تو لنک آپ کو ریسکرپشن باکس میں مل جائے گا بہت ہی خوشبوداری مسالہ ہے جس سے آپ کی بریانی میں ایک الہ کی ذائقہ آتا ہے ساتھ ہی ہم اس میں ہنڈرڈ گرام کے قریب گھڑا دہی ڈالیں گے اور ساتھ سے آٹھ ہرے مرچ کو رفری کٹ کر کے ایٹ کر دیں گے ایک مٹھی کے قریب باریک کٹا ہرہ دھنیا ڈالیں گے ساتھ ہی تھوڑی سی پودینے کی پتیاں بھی ایٹ کر دیں گے ان ساری چیزوں کو ہم مٹن کے ساتھ بہت اچھے سے میکس کر لیں گے اب ہم مٹن کو آدھے گھنٹے کے لئے میرینیٹ کر دیں گے لیکن اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ اسے دو سے تین گھنٹوں کے لئے بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں مٹن کو میرینیٹ کے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے نیکس سٹیپ کی طرف گیس پر ہم ایک پریشر کوکر رکھیں گے اور اس میں ایک کپ کے قریب کوکنگ آئل ڈالیں گے آئل کے گرم ہوتے ہی ہم اس پر کچھ کھڑے گرم مسالے ایٹ کر دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں چار سے پانچ میڈیم سائز کی پیاز ایٹ کر دیں گے جسے ہم نے باریک سلائس اس میں کٹ کر لیا ہے اسی ٹائم ہم اس میں دو تیج پتے بھی ایٹ کر دیں گے اور پیاز کو گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے تو یہاں پر پیاز گولڈن فرائی ہو چکی ہے اسی ٹائم اسی پیاز سے میں نے تھوڑی سی پیاز الگ کر لی ہے جسے بعد میں ہم بریانی کی لیئرز میں یوز کریں گے اب ہم اس پر میرینیٹ کیا ہوا مٹن ڈالیں گے ساتھی جو بول میں میرینیشن لگا رہ گیا ہے اس کے ساتھ اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایٹ کر دیں گے مٹن میں بوائل آنے تک ہم اسے لگتار چلاتے ہوئے بھونیں گے کیونکہ ہم نے اس میں دہی ڈالا ہے اور پھر دہی کے پھٹنے کے چانس ہوتے ہیں اسے بیچ ہم اس میں ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ایٹ کر دیں گے جسے میں پہلے ڈالنا بھول گئی تھی تو جب آپ مٹن کو میرینیٹ کیجے گا اسی وقت اس میں دھنیا پاوڈر بھی ایٹ کر لیجے گا تھوڑی دیری مٹن کو بھوننے کے بعد دہی نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور مٹن بھی اچھے سے پکنے لگا ہے اب ہم اس میں پریشر لگا دیں گے میڈیم فلیم پر پندرہ سے بیس منٹ یا مٹن کے سوفٹ ہو جانے تک ہم اسے کوک کریں گے مٹن کو پکتے ہوئے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اسے چیک کر لیں گے تو یہاں پر مٹن گل چکا ہے اب ہم گیس کا فلیم ہائی کر دیں گے اور آئل سیپرٹ ہونے تک اسے بھونیں گے بریانی کے لیے یکنی ریڈی ہے اب ہم اسے ایک سائیڈ رکھیں گے اب ہمیں چاملوں کو بوائل کرنا ہے تو گیس پر ہمیں ایک بڑے پاوٹ پر پانی رکھیں گے اور پھر اس میں کچھ کھڑے گرمہ سالے ڈالیں گے ساتھی چاملوں کے حساب سے نمک بھی ایٹ کر دیں گے اور پھر اس میں بوائل آنے کا ویٹ کریں گے جب پانی اچھے سے اُبلنا شروع ہو جائے گا تو ہم اس میں بھیگے ہوئے چامل ڈالیں گے اسے ایک میکس دیں گے اور پھر چاملوں کو 90-95% گل جانے تک ہمیں اسے اُبلنے دینا ہے تو یہاں پر چامل سوفٹ ہو چکے ہیں بہت ہلکی سی اس میں کنی ہے جو کہ دم کے پروسیس میں پوری ہو جائے گی اب ہم چاملوں کو چھنی میں الگ کر لیں گے اور پانی کو پھیک دیں گے اب ہم لیئر لگائیں گے تو سب سے پہلے ویس پر ہم نے تھوڑے سے بوائل ڈرائز ڈالے ہیں اور اس کے اوپر یکنی ایٹ کر دیں گے میں نے ایک ساتھی یکنی ایٹ کر دیئے آپ چاہیں تو یکنی کو بھی دو لیئر میں ایٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں باری کٹا ہرہ دھنیا اور فرائیڈ انین ڈالیں گے ساتھی بچے ہوئے چامل اور ایٹ کر دیں گے اوپر سے ہم اس میں پھر سے ہرہ دھنیا اور فرائیڈ انین ڈالیں گے ساتھی اس ٹائم ہم اس میں ہافٹی سپون بریانی مسالہ اور تو چمچ کی قریب پیور گھی ڈالیں گے تھوڑا سا ہم اس میں فوٹ کلر ڈالیں گے جسے ہم نے کیبڑے وارٹر میں گھول لیا ہے ساتھی ہم اس میں دودھ میں بھیگا ہوا تھوڑا سا زافران بھی ایٹ کر دیں گے پوٹ پر ہم ایک کپڑا لگا کر اسے پاچ منٹ کے لیے لو فلیم پر دھم پر رکھیں گے پاچ منٹ کے بعد ہم گیس کا فلیم بند کر دیں گے اور یہ دیکھیں بہت ایک خوشبودار بریانی بند کر تیار ہے اس بریانی کا ایک ایک کیامل بلکل کھلا کھلا ہے اور ٹیسٹ میں یہ بریانی آپ کو کسی ریسٹورانٹ سے کم نہیں لگنے والی ہے اسے کھانے کے بعد آپ بریانی کو اسی طرح سے بنانا پسند کریں گے تو آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسپی پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیے بنا مچائے گا ملتے ہیں آپ سے ایک نئی اور انٹریسنگ سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ